بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بوک کا جو مدرسے والوں کا فیس بوک کی ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ توزارہ اور عائشہ صدیقہ تو کبھی میں عائشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ توزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکو جلدہ آپ کو جواب دے سکو کیونکہ ہزاروں کی تعداد ملو گئے کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پہلے سے آپ کی بہن معذرت کر دی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لئے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشانے تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیرے پیرے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچائے آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچائنا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے گردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اشتناف کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی پورا کام نہیں کرنا آج کا پیارا سبزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمائش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی مرچیں لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وظیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وظیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کی طرح کپڑے سفید نہیں تو دبتہ ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بڑے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وظیفہ آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب عزان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء آئے تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مرچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا ہے دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب خور سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودودو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے سات سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اعلیٰ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہزبنڈ وائف میاں بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں عمل زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہنے کالی میرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں جاتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے جارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی ہے آپ نے لیے اگر بطی ان کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی میرچیں ہیں سوئی ہیں کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لیں اگر بطی لیں ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جانا ہے پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کر لے یا ناراض ہو گیا یا رشتوں کا بندیش اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے آئی بات یاد رکھے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل آن کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائیں تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ یہ تیزی پکڑنی چاہئے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیں تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے زیادہ کسی کو تڑپانا مزخر کرنا تکلیف ہوجانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی دلدی کی کوئی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی ہوں عمر بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودودو پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گی جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ہماری تمام ویڈیو پر آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آگے پر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی پھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں